جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان رفی راجبور اور ہم آج پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اپنے میڈیکل چینل کے ساتھ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ میڈیکل ریلیٹڈ انفرمیشن ریلیٹڈ یا کوئی نہ کوئی ایسی ایک نیو انویٹیو ویڈیو ہوتی ہے جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اسے آپ نالج شیئرنگ کہہ سکتے ہیں یہ عمل سیکھنے اور سکھانے کا ہمیشہ بائی لیٹرل یا دو طرفہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب پتا ہے اس لیے میں دوسرے کو بتاتا ہوں ایکچولی نالج شیئرنگ برائنڈ سٹارمنگ یا مائنڈ سٹارمنگ یہ تمام چیزیں آپ کے نالج کے انہینس کرتی ہیں علم کو بڑھاتی ہیں تو جیسا کہ آپ تمام لوگ کو پتا ہے کہ ہم زیادہ تر فوکس میڈیکل ریلیٹڈ ٹاپکس پر کرتے ہیں اور اس میں جو نئی نئی سائنٹیفک ریسرچز آتے ہیں وہ آپ تک پچانے میں اس کو کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جن کا سائنس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا یہ ایسی میٹس ہیں یا یہ ایسی گرے ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ان پہ چاہتے نہ چاہتے منوان عمل بھی کر جاتے ہیں تو اگر آپ نے آج سے پہلے ہمارا یہ چینل یا یہ پیج سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر رہے ہیں اور اگر آپ پیج میں ہیں تو کائنلی اس پیج کو فالو کر کے اور ان تمام چینلز کو اپنے دوستوں فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں تاکہ جو نالج یا علم آپ تک پہنچا ہے یہ صدقہ جاریہ کا طور پر آگے بھی چلا دیں تو آج کی اس ٹاپک کا جو ہم آغاز کرنا لگے ہیں وہ ہے وہ مشہور میٹس یا وہ مشہور میڈیکل ٹیکنیکل غلطیاں جو ہم عموماً گھروں میں کرتے ہیں تو آج اس سیریز کا ہم پہلا ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچانک گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی خاتون ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر کچھن میں کام کرتے ہوئے کوئی چائے بناتے ہوئے یا چاولوں کا پچھ اتارتے ہوئے یا کئی دفعہ کوئی پانی گرم کرتے ہوئے نہانے کے لیے اپنا ہاتھ جلا بیٹھتی ہیں یا کوئی جسم کا حصہ جل جاتا ہے یا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ کھیلتے کھیلتے آیا اور گرم دودھ میں آج ڈال دیا یا کسی بچے نے کسی پانی کے تنبیے میں گر گیا خدا نہ خواستہ تھوڑا بہت ہاتھ جل گیا میں ایک ایکسٹینسیو برن کی بات نہیں کر رہا میں منیمم جو برن ایریا ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو عمومن ہم گھر میں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی باپ پڑھتی ہے یا کوئی گرم پانی یا کوئی اس طرح کی چیز پڑھتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا ریکشن کیا ہوتا ہے سوچئے میں آپ سب کو سوچنے کے لیے پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں تو یقینا ہم سب وہی غلطی کرتے ہیں جو یہاں پہ ایٹی پرسنٹ لوگ کریں گے یا بتائیں گے ویسے تو آپ اس چیز کو نیچے ہم کومنٹ باکس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ہاتھ جلتا تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں تو یہاں پہ عمومن جو ہم نے انٹرویو کیا ہے بہت سارے لوگوں کا یا دیکھا بھی ہے یا میں نے اپنی میڈیکل پیکٹس میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی چیز جلی ہاتھ جلا کوئی جسم کا حصہ جلا یا فیس پہ کوئی چیز لگ گئی تو گھر میں موجود ایک ٹوٹ پیسٹ جو عام ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہے اس کو فوراں اس زخم پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ سب سے پہلی مسٹیک ہے یہ ٹیکنیکل گلتی ہے یہ میڈیکل گلتی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ایک دوسرا کام ہے کہ جیسے ہی کوئی چھالہ یا برن یا کوئی چیز جلتی ہے تو ہم اس کے اوپر موں سے پھوکے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ہے یہ گلتی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے last year i was traveling with my family from Saudiia to Pakistan so we had this incidence with my child as well تو میری baby airport کے اوپر اس کے بازو کے اوپر گرم پانی گرتا ہے اور پھر وہاں پہ جو medical services ہم نے دیکھی ہیں وہ indeed exactly the same ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی اور جو ہم medical میں تو practice کرتے ہیں لیکن عام طور پہ عوام اس کو practice نہیں کرتی تو ہمیں وہاں پہ سختی سے منا کیا گیا کہ اس پہ کوئی آپ نے پھوک نہیں مارنی اور کسی نے paste بھی وہاں پہ پاکستانی موجود ائرپورٹ پہ families نے دی جو کہ وہاں کے سعودیوں کا ہم نے سختی سے لگانے سے منا کیا تو کرنا کیا چاہیے اسی situation میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پھوک مارنے سے موں کے جرہ سیم زخم کے اندر چلے جاتے ہیں اور burn جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا نازک بڑا ہی delicate قسم کا ایک infection ہوتا ہے جو ستیجی کے ساتھ پھیل سکتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی بچے کا ہاتھ جل گیا یا بازو جل گیا اور کچھ دنوں بعد اسپتال میں اس کی death ہوگی حالانکہ جلنے سے بازو یا ٹانگ جلنے سے death کا ہونا یہ infections کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ skin کے اوپر پائے جانے والے جو جرہ سیم ہوتے ہیں جب وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ گرد نکارہ بنا دیتے ہیں دل نکارہ بنا دیتے ہیں اور اس multi organ damage کی وجہ سے انسان اپنی جان سے جا سکتا ہے اسی لئے جلا ہوا patient عموماً کم بچتا ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں چھوٹے اور minor burns کی تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کسی قسم کی کوئی toothpaste کا استعمال نہیں کرنا دوسری بات زخم کے اوپر پھونک نہیں مارنی زخم کے اوپر قریب ترین پائے جانے والی کوئی بھی گندی چیز کوئی گندی پٹی کوئی پرانا کپڑا اس کو نہ بندیں تو کرنا کیا چاہیے تو اگر تو بند بہت بڑا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو جلد از جلد medical treatment یا کوئی rescue جو بھی آپ کے قریب ہے یا first aid box ہے اس تک پہچائیں عموماً first aid box میں جلے کی tube جس کو ہم عام پاکستانی ایک brand name کے طور پر quinch کہتے ہیں silver nitrate وہ موجود ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر سب سے پہلے وہ cream لگائیں کیونکہ اس سے وہ جو burn کا area ہے وہ اتنے ہی area تک محدود ہو جائے گا جتنا وہ محدود ہے اور پھیلے گا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر فوراں سے پہلے ایک اچھی antibiotic cream apply کریں تاکہ جراسیمو کی افضائش رکھ سکے اس کے بعد اگر زخم چھوٹے لیول کا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر سادہ گاز پٹی جس کو کہ ہم عام زبان میں زخموں والی پٹی کہتے ہیں آپ اس کا ایک ٹکڑا رکھتے اور پھر کوئی بھی گھرم پٹی یعنی آپ کوئی بھی crepe bandage اس پورے زخم کے اوپر کر سکتے ہیں یہ وہ تمام ابتدائی طبیعی امداد ہے جو ہم تمام لوگ اپنے گھروں میں easily دے سکتے ہیں اس لئے آپ اپنے کچن کے قریب یا اپنے گھر میں جو ٹول کٹ medical ٹول کٹ رکھتے ہیں اس میں یقینہ نی چیزوں کا اضافہ کرنے اگر وہ پہلے نہیں ہے تو آپ کو صرف اور صرف ایک چلے ہوئے کی ٹیوب اس کے علاوہ آپ کو ایک گاز پیس اور ایک crepe bandage چاہیے اور جیسے ہی آپ اس پیشنٹ کو pain free کر دیں گے تو اس کے بعد آپ اسے move کرنے کے قابل ہیں کسی بھی قریبی اسپطال میں کسی بھی قریبی medical center میں اور اگر بچہ ہے تو پھر آپ اس کو ایک pain کا syrup دے سکتے ہیں کہ اس بچے کو اگر آپ syrup دے دیں گے تو درد بہت حد تک کم ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ at the spot موقع کے اوپر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بڑی دفعہ ایک بات سنی ہے جو ایک دوسری medical mistake ہے کہ جی بندے کو پھوڑے نکل آئے یا بندے کو مل لے لکر آئے یا بندے کو گھڑ نکل آئے یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کو پھوڑنا جائز ہے کہ نہیں یا ان کے اوپر پھایا لگانا جس کو مرہم پرانے زمانوں میں کہا جاتا تھا اگر وہ مرہم کا ٹکہ کاٹ کے چاروں طرف سے اس کے اوپر رکھا جائے یا زخم کو کھلا چھوڑنا بہتر ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ skin کے اوپر پائے جانے والے ریشے کے دانے جو سبز رن کے دانے ہوتے ہیں ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ برسات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جی برسات میں دانے نکل آتے ہیں برسات میں زخم خراب ہوتے ہیں exactly it is nothing like that ٹھیک ہے ہوتا صرف یہ ہے کہ برسات کے اندر جو ہمارے جرہ سیم ہیں ان کی افضائش نسل تیز ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو جو خاص درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے اپنی افضائش نسل کرنے کے لیے وہ درجہ حرارت مونسون میں پائے جاتا ہے موت دل موسم میں پائے جاتا ہے اس لیے اگر کسی ایک جگہ پہ وہ موجود ہوں گے تو وہ گروہ جلدی کر جاتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مونسون میں کسی قسم کے کوئی دانے نہ نکلیں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ کو اپنی ابتدائی حفظانِ صحت کے اسخلوں کے اوپر تمام طرح سے صفائش و ثرائی کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اپنے کپڑے صاف رکھنے پڑے گے آپ کو اپنے کھیلنے والی کام کرنے والی تمام جگہوں کا خیال رکھنا پڑے گا انہیں صاف رکھنا پڑے گا اور اگر آپ میں سے کسی کو بار بار دانے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروالنے چاہیے کہ کوئی انڈرلینگ ایسی ڈیس آرڈر یا ڈیزیز تو نہیں جس کی وجہ سے آپ کی قوت مدافع یا امیونٹی اتنی کم ہو چکی ہے کہ آپ کو بار بار ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلا کام جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دانے یا پھوڑے نکل آئے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ ارد گرد کے ایریے پہ پھیل کے ارد گرد کے ایریے کو بھی انفیکٹڈ کر دے گا اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم خود ڈاکٹرز اس پھوڑے کو ڈرین کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں تو جناب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر بہت زیادہ اپا سے کٹھی ہو جائے تو وہ نیچے سکن کو پریس کرنا شروع کر دیتی ہے اور شدید ترین درد میں مبتلا کر دیتی ہے مریض کو ایسی صورت میں ڈاکٹر کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں صاف سترے اوزاروں کے ساتھ تھیٹر کے اندر مریض کو چھیرا دیتا ہے اور اس کی پس نکال کے صاف سترے طریقے سے پائیوڈین کے ساتھ یا سپیرٹ کے ساتھ تمام زخم کو صاف کرتا ہے تاکہ مزید کسی قسم کے جراسیموں کی افضائشیں نصر نہ ہو سکے تو آج کے اس وی لاغ میں ہم نے دو قسم کے میٹس کو نگلیک کیا ہے نمبر ون کہ چاول کھانے سے دودھ پینے سے یا لسی پینے سے یا بادی کھانے سے دانے نہیں نکلتے دانوں کا تعلق صرف اور صرف جراسیموں سے ہے جو گندگی سے پھیلتے ہیں اور دانے اگر کسی کو بار بار نکل رہے ہیں تو یقیناً اس کو اپنی اردگرد کی سراؤنڈنگ صاف سفائی کا خیال حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور اگر کسی اولڈ ایج پیشنٹ کو بار بار نکل رہے ہیں تو پھر اسے اپنی ڈیابیٹیز ہائپرٹینشن ایچ آئی بی یا باقی ان تمام ڈیزیزز کو دیکھنا پڑے گا جس سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے اگر آپ کو ان دونوں پیغاموں سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی کوئی سوال ہے یا آپ ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں کسی ایسے ویڈیو کے بارے میں یا کسی ایسے ٹاپک کے بارے میں بات پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کا میجر کنسرن ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے اسی لنک کے نیچے آپ پویسٹ کر دیں اپنا کوئیسٹن میں اور میری ٹیم ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اگلے ویڈیو سے اس کا جواب دیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور ہم سب کا ہمیونے سے ہمیونے سے ہمیونے سے